کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علمہ السلام کے کینڈریٹ کو بلوچستان میں سینٹ کی سیٹ پہ اس پہ ہم سپورٹ کریں گے اور جو باقی دو سیٹس ہیں اس پہ بھی ہمارا ان سے یہ ساتھ اتفاق ہوا جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے اور پیمل اینڈ کا بھی کینڈریٹ ہے تو یہ ہماری نگوشیٹنگ ٹیم نے یہ فیسٹہ کیا کہ ان تینوں سیٹس پہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے جبکہ جمعیت علمہ السلام جو ہے وہ اسلام آباد کے سیٹ پہ جناب یوسوزہ گیلانی صاحب کو سپورٹ کریں گے اور ان کو ووٹ کریں گے اس کے لیے یہ آج تشریف لائے تھے اب میں درخواست کروں گا حیدری صاحب سے تو وہ آپ سے مخاطف ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ماحول بنا اور ہم ایک فیسرے تک پہنچے اس سے قبل بھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی اگرچہ وہ رسمی نہیں تھی لیکن انہی مسائل پر گفتگو رہی اور اس میں ہمارے سپیکر صاحب میں تھے مسلم لیگ کے دوست میں تھے مہر کیف آج پیپلز پارٹی سے رابطہ ہوا ملوستان کی زمینی الیکشن کے حوالے سے تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہم اپنے آفس میں ہیں تو آپ یہاں تشریف لائے اور مزید معاملات ہم یہاں دائے کرتے ہیں تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی پیش رفت ہے کہ ملوستان میں اگر ہم تین جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ممبر جو ہے وہ بلا مقابلہ آ جائیں گے اور اگر کہیں مقابلہ ہوا بھی تو وہ نہ ہونے کی برابر ہے تو یہ ایک سیاسی ماحول میں ایک اچھی پیش رفت ہے اور اسی طرح ہم چاہیں گے کہ جب ہمارے گیلانی صاحب وہ الیکشن لڑیں گے تو اس میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کا ساتھ دے تاکہ ایک پارلیمون میں ایک اچھا سا ماحول بنے تو یہ ہی جند گزارشات تھی جو آپ حضرات کے سامنے رکھی باقی معاملات پھر بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکٹری جنرل صاحب اور قولان عبدالغفور حیدری صاحب جکرانی صاحب اور جی یو آئے کا ڈیلیگیشن کو میں ویلکم کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکٹیریٹ مجھے خوشی ہوئی کہ ہماری ایک مذاکراتی تیم تھی متحدہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے جس میں جار صاحب بھی تھے میں بھی تھا خرشید شاہ صاحب بھی تھے نوید کمر صاحب بھی تھے اور راجہ پرویز عشرف صاحب بھی تھے ہم دو تین مرتبہ مولانا صاحب سے ہم نے بات کی تو وہ ہم نے ایک سلسلہ جاری رکھا اور پھر اس کے لیے جو فائنل چیف منسٹر صاحب نے جھکرانی صاحب نے اور صدر صاحب نے خود ان سے بات کی تو آج جو ڈیلیگیشن یہاں آیا ہے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں مولانا صاحب نے عمرے پہ جا رہے ہیں میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں تو جو یہ انڈسٹیننگ ہوئی ہے within the parliament ایک بہت اچھی مو ہے کہ ہم پارلیمنٹ کہ ہی چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اچھی برکنگ ریلیشنشپ ہو اور اس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک دوسرے کو بوٹ کریں گے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پارلیمنٹ صاحب نے ہمیشہ مفامت کی پارلیٹکس کیا ہے جناب آسل بیزرداری صاحب نے اور آج کبھی جو مل بیٹنا ہے یہ ان سے جو رجوع کیا گیا کہ یہ ان کی ہی ہدایت پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا چیمن بلاول صاحب کی مشابرت شامل ہے تو سیاست پہ گفت شنید رہتی ہے پہلے یہ چودہ تاریخ والے انتخابات سے ہم فارغ ہو جائیں تو مزید پیش رفت ہونی ہوئی تو ہو جائے گی گھو رہنگ صاحب آپ سے سوال کرنے اگرانے پارلیٹس پارٹیز کا حصہ بننے کے لئے تیار ہی نہیں تھے ریزرنٹ نے کبھی ہم نے دیکھا پرائمیسٹوڑا بھی دیکھا ہے دنگیس پیگر سپیگر کی جناب سے بھی دیکھیں اب جب سیڈرنٹ بلایٹس آئی تو آپ نے خود چل کر پیبرز پارٹیز یقین ہے مول پارٹیز یقین ہے آپ کی مزاقات ہوں گے تو پھر بھی اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت کیا ہے دیکھیں اس فیصلے ہم نے یہاں اس فیصلے پہ اب بھی قائم ہے اور اس فیصلے کی توسیق کے لئے ہم نے مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس رمضان المبارک کے بعد طلب کیا ہے دو صوبوں میں ہم گئے اور دو صوبوں کے جو صوبہی جنرل کونسل ہوتے ہیں ان سے مولانا صاحب مخاطب ہوئے میں نے بھی گفتگو کی ان کے جذبات اور حساسات کو بھی ہم نے نوٹ کیا تو اگلا فیصلہ اس میں عرد و بدل جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ اختیار مرکزی جنرل کونسل کا ہے یہ جو سینٹ کے اندر یعنی پارلیمان کے اندر ایک دوسرے کو ووٹوں کا تبادلہ ہے اس کا فیصلہ ہم نے اس وقت بھی کیا تھا کہ حکومت سازی میں ہم فیلال شریک نہیں ہوں گے البتہ پارلیمان کے اندر جو بھی جیسے کمیٹیاں آگے ہوں گی یا ایک دوسرے کو پارلیمان کے اندر ووٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی جیسے کہ آج ہم نے ایک رائے قائم کی ہے تو یہ ایک مصبت رائے سامنے آئی ہے تو انشاءاللہ ہم سیاسی لوگ ہیں آگے بھی ان چیزوں کو دیکھیں گے شاید بولا صاحب یہ پردادلیگا کے پی ڈی اے بلی اور بولا فرد رہمان کا بہت این کردار رہا نواز شریف صاحب کو واپس لانے میں تو ان کی مسلمی نون کی بے وفائد میں چا کہیں گے بے وفائد پارٹی نے ہمیشہ مشکل میں آپ کا اثر دیا ہے تو اسی نون کو کسٹا کمپیر کریں گے نو کمیٹس تینکیو جی تینکیو موضوعی ختم ہو جائے گا